ہر وہ کامیابی کا راز ہے جو ہمیں زندگی میں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے یہ وہ واحد کتاب ہے جس کی جو آپ کو انکریج کرتی ہے یہ وہ ریسورس ہے جس میں جو بھی آپ چاہتے ہیں آپ زندگی میں کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کو انکریجمنٹ کرتی ہے یہ موٹیویٹ کرتی ہے آپ کو جس کو آپ کو سمجھنا چاہیے مسیح خداوند کے قادر فتمند نام میں سب اسلام عرض پیش کرتا ہوں آج جو سپیشل ٹوپک لیک کے ہیں گھر کا جو مالک ہوتا ہے جو سربراہ ہوتا ہے وہ صبح سے اٹھتا ہے اور رات کو دیر سے سوتا ہے اور محنت مشکل کرتا ہے تاکہ اپنے بچوں کا پیٹ پار سکے اپنے بچوں کو سوال سکے تو محنت تو اس کی اچھی ہے لیکن ہم میں سے بہت سے زیادہ کچھ ایسی محنت کرتے ہیں جو کہ ایک بوک اور عوص ہوتی ہے کہ خدا اتنا کچھ دینے کے باوجود بھی ان کے جو پیٹ ہے اور ان کے جو دولت کی عوص ہے وہ نہیں بڑھتی تو کلام مقدس میں ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے تو آج ہم کلام مقدس سے جو رہنمائی حاصل کریں گے کہ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے اور اگر ہم کام اور محنت میں اتنے خوبے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے گریلو معاملات خاص کر اولاد جو ہے ان پر یہ گہرے اثرات ہوتے ہیں جن کے وجہ سے ان کی تربیت جو اچھی نہیں ہوتی اور جیسے ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے ویسے نہیں ہوتی کیونکہ ہمارے پاس ان کے پاس وقت نہیں ہوتا کیونکہ ہم تو سارے دن اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں جس کی وجہ سے فیملی میں بڑے اثرات ہوتے ہیں تو آج ہم بائبل سے اس کی گھرائی میں جائیں گے کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے محنت کا تو خدا نے وعدہ کیا ہے لیکن محنت کے ساتھ تو خدا کچھ اصول اور قانون بھی ہیں تو ہم پردور کی کتاب اس کا 127 باپ کی دو آئیت صبح سویرے اٹھنا یا بہت رات گئے سونا تمہارے لیے بے فائدہ ہے کیونکہ وہ تم جو محنت مشکت کی روٹی کھاتے ہو کیونکہ وہ اپنے پیاروں پر سوتے وقت بھی اعنایت فرماتا ہے دیکھ فرزند خدا ان کی طرف سے اتیہ ہے اور رحم کا فل ایک عجل ہے تو اس وجہ سے خود اکرام میں لکھا ہے کہ محنت مشکت جو ہے انسان کرتا ہے وہ رات گئے دے تک سوتا ہے یہ اس کے لیے بے فائدہ ہے جبکہ خدا نے اسے جو بڑی مراست دیا ہے اس کی اولاد ہے جب اس کے بعد اس مراست کے لیے وقت نہیں تو اس سے وہ اس کی مراست تباہ ہو سکتی ہے لیکن عجل جو محنت جو موازہ جو محنت کرتا ہے وہ تو خدا میں نے کہا کہ محنت جو کرتا ہے وہ اس کی محنت کی بکششنبل کے حق ہے اور محنت کی مطابق خدا ہمیں جو ہمارے گرلو معاملات اور ہمارے گرلو سارے سرکر چلاتا ہے لیکن اس کے بعد جو ہماری جو حوث انسانوں کی وہ پوری نہیں ہوتی جس کی وجہ سے ہمیں یہ سامنا کرنا پڑتا ہے کہ یہ دکھا کہ اولاد خدا کی طرف سے مراست ہے اور پیٹ کا پھل اس کی طرف سے عجر ہے وہ تو ہمیں اس نے دینا ہی ہے تو اسی طرح ہم جو ہے آج آگے اس کا بغور مطالعہ کرتے ہیں اور پالوس رسول کے خط جو ہے اس کا مطالعہ کرتے ہیں آفیسیوں کا خط پالوس رسول کا آفیسیوں کا خط اور اس کا جو ہے چھے باپ کی چار آئیت اے والد اے والدو تم اپنے فرزندوں کو گسارہ دلاؤ بلکہ خداوند کی تعلیم تربیت میں ان کی پروش کرو تو اس در بھی پالوس رسول لکھتا ہے تو ان کی پروش کرو ان کو بتاؤ کہ وہ زندگی میں کیسے چلے کوئی کلام میں لکھا ہے پرور کی کتاب میں امثال کی کتاب میں لکھا ہے باعث باپ میں کہ بیٹے کی اس راہ میں پروش کر جسے تو چاہتا ہے اور وہ بڑاپے تک بھی تیرا کہاں مانے گا اور اپنے جو باپ کی جو تعلیم ہے اس پر جو عمل کر اور اپنی ماں کی تربیت کو جان تو اس طرح ہمیں اپنے بچوں کی جو رہنمائی کرنے چاہیے انہیں بائبل کے بارے میں بتانا چاہیے تاں کہ وہ بائبل کو وقوبی سمجھ سکیں تاں کہ کلام کو زیادہ زیادہ سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں تو اسی طرح ہم آگے پرور سور کا تموتیس پہلا تموتیس کا خط پڑتے ہیں تو ادھر تموتیس چار بات کی آٹھ آیت میں پرور سور لکھتا ہے اگر کوئی اپنوں کی اور خاص کر اپنے گھر کی خبرگیری نہ کرے تو وہ ایمان کا منکر اور غیر مومن سے بتر ہے تو دیکھیں کہ گھر کی خبرگیری گھر کے معاملات کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہمارے گریلوں معاملات کے بارے میں اگر ہم اپنے کام میں اتنے زیادہ بسی ہیں اور ہمیں اپنے گھر کا پتہ نہیں تو لکھا ہے کہ یہ مومن سے بھی بتر تو پرور سور اس کے بارے میں یہ بات ہے ہمیں لکھتا ہے کہ اگر ہم ایمان کی یہ منکر ہوتے ہیں اگر ہمارے پاس جو ہماری فیملی کے لئے بقت نہیں ہوتا ہے جس کی میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ایک آدمی بڑی بینت میں شکت کرتا تھا اور صبح جلدی چلا جاتا تھا رات کو دیر سے آتا تھا تو اس کا جو بیٹا تھا وہ بڑے دنوں سے اس بات کی شدتی وہ چاہتا تھا کہ اس کے والد کو وہ ٹائم دے لیکن اس کا والد اس کو ٹائم نہیں دے پاسا تھا ایک دن وہ آدمی آفیس سے چرچلا ہوا اور تھکا ہوا گھر پر آیا تو اس کا جو بیٹا تھا جب اس کا والد اندر آیا تو اس نے کہا کہ اپنے والد سے سوال کیا کہ آپ کے ہاں جو گھٹا آپ کماتے ہو کتنا کماتے ہو تو اس کے والد پہلے ہی تھکا ہوا تھا گھر سا آیا تم کس طرح کے سوالات مجھ سے پوچھ لے ہو تو اس نے کہا مجھے بتائیں پلیس اس نے کہا میں ایک گھنٹے میں بیس ڈالر کماتا ہوں تو بیس ڈالر سے اس نے کہا کہ آپ والد سے کہا کہ مجھ آپ دس ڈالر دیں بیٹے پر احساس آیا اس نے کمرے میں گیا اس کا دروازہ کھولا اس سے دس ڈالر دیئے تو بیٹا بڑا خوش ہوا اور اسی طرح بیٹے نے تقیئے سے دس ڈالر اور نکالے تو جب والد نے دیکھا کہ اس کے پاس پہلے سے پیسے تھے تو اس نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا تو اس نے بیس ڈالر کٹھے کر کے کہا کہ پہلے میرے پاس کم تھے اب برابر ہو گئے ہیں تو والد کو بڑا غصہ آیا اور جو ہی غصہ آ رہا تھا تو اس کے بیٹے نے بیس ڈالر اس کے ہاتھ میں تمائے اور اپنے والد کو دے کر کہا کہ یہ بیس ڈالر دیں اور آپ مجھے لے لیں اور مجھے صرف اپنا ایک گھنٹہ دے دیں میں آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں اس پر والد بڑا پریشان اور رویا کیونکہ اسے اپنی گلدی کا احساس تھا کہ اس کے بچوں کے لیے اس کے پاس وقت نہیں تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کی اولاد کو آپ کی ضرورت ہے آپ کی تربیت کی ضرورت ہے اگر آپ انہیں نصیحت نہیں کریں گے تو وہ اس دور میں تباہی کی طرف جائیں گے برباد ہو جائیں گے ان کی جو حتمت سمجھ جو وہ نہیں پائیں گے کہ دنیا میں کیسے چلنا ہے کیسے عدب سے ایک دوسرے سے بات کرنی ہے یہ آپ کو سکانے کی ضرورت ہے ان کو وقت دینے کی ضرورت ہے تب ہی آپ کی اولاد آپ کی مراس بہتر ہوگی اور آپ پشار زندگی اور بڑا پہ میں بھی آپ ایک اچھی زندگی جی پائیں گے تاکہ وہ جب آپ بڑا پہ میں متاج ہوں تو آپ کی خدمت کر سکیں ہمیں کلام کی ان کوئیوں کو وضع طور پر سمجھنا چاہیے کہ اس میں ہر وہ کامیابی کا راز ہے جو ہمیں زندگی میں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے یہ وہ واحد کتاب ہے جس کی جو آپ کو انکریج کرتی ہے یہ وہ ریسورس ہے جس میں جو بھی آپ چاہتے ہیں آپ زندگی میں کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کو انکریجمنٹ کرتی ہے یہ موٹیویٹ کرتی ہے آپ کو جس کو آپ کو سمجھنا چاہیے تو امید کرتے ہیں کہ خدامد ہمیں اس کلام پر عمل کرنے والا بنائے اور ہمیں اپنے قدم پر چلنے کی تفیق عطا فرمائے مسیح ہمارے خدامد کے ارسلہ سے آمین